سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ ایک مسلمان کو پاک رہنا چاہیے اور پاک رہنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے ناپاکی کی حالت میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی اس جانب توجہ دلائی ہے جیسا کہ کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ رب العالمین طہارت کے ساتھ رہنے والوں کو پاک رہنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے یہ اللہ کی تعلیم ہے پاک رہنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ باوزو رہیں بڑی گندگی ہو یا بڑی نجاست ہو تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے چھوٹی نجاست ہے تو عضو کر لینا کافی عضو کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہم ہمیشہ رہیں ہمیشہ باوزو رہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کیا کرتے تھے ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے پھر اس میں ایک بات یہ کہ ہم اپنے گھر سے وزو کر کے آیا کریں بہت سارے لوگ الحمدللہ اس کا احتمام کرتے ہیں گھر سے وزو کر کے مسجد میں آتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کا احتمام نہیں کرتے گھر میں ہوتے ہیں اس کے باوجود مسجد میں آتے ہیں یا جہاں بھی مسجد میں جاتے ہیں وہ مسجد میں ہی جا کر کے وزو کرتے ہیں جبکہ آپ گھر میں اگر وزو کرتے ہیں پھر مسجد میں آتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے بہت سارے فائدے سب سے پہلا فائدہ کیا ہے وضو کا آپ دیکھیں کہ جو جو بھی آپ وضو کے آزا کو دھوتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں سے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کو بیان کیا چہرہ دوتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں پیر دوتے تو اس کی وجہ سے وہاں کے گناہ دھل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایک فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا آپ کو سواب مل جاتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فرمایا جو بندہ گھر میں وضو کرے ثم ماشا الہ بیت من بیوت اللہ پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جائے یعنی مسجد میں جائے لِيَقْضِيَ فَرِيزَةً مِّنَ الْفَرَائِذِ تاکہ وہ کوئی فرض نماز ادا کرے فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت خطوتاہو اس کے دونوں قدم جو وہ چل کر کے آتا ہے ایک قدم پر اس کے ایک گناہ مٹائے جاتے ہیں اور دوسرے قدم پر اس کو ایک درجہ اونچہ کر دیا جاتا ہے اس کا ایک مقام بڑھا دیا جاتا ہے آپ اگر کہیں بھی ہے پاس میں ہو دور میں ہو جب بھی آئے گھر سے وضو کر کے آئے کریں دکان میں ہے یا آپ جو ہے سفر سے آرے کوئی مسئلہ نہیں یہاں آ کر کے وضو کرے یا جہاں بھی آپ مسجد میں جا رہے ہیں وہاں وضو کرے لیکن جب گھر سے آئے نا تو احتمام کریں کبھی بھول جائیں الگ بات اس میں فائدہ آپ کا ہے دو قدم جو آپ چلتے ہیں ایک قدم پر ایک گناہ آپ کا مٹتا ہے دوسرے قدم پر آپ کا ایک درجہ مقام اونچہ کر دیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ نے وضو کر لیا اور وضو کے بعد کی دعا بھی اگر آپ نے پڑھ لی جو دعا ثابت ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے صحیح مسلم اور سنن ترمیزی وغیرہ کے اندر حدیثیں فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو بندہ وضو کرے وضو کا صحیح طریقے سے اتمام کرے وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھ لے تو اس کی وجہ سے اس کو یہ ثواب حاصل ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمیں باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور آج دیکھیں بہت سارے ہمارے جو ہے مسلمان بھائی نوجوان دیکھیں باوضو رہنا تو دور کی بات ہے بہت سارے لوگ غسل کے ساتھ بھی نہیں رہتے ان کو بعض دفعہ جب کہو نماز پڑھنے کے لیے چلو تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہ آنا پڑے گا تو ایسا مطلب یہ چیز کیوں ایسی سوچ یا ایسی فکر کیوں کہ آپ جو ہے بغیر نہائے ہوئے ہیں یا بغیر جو ہے وضو کے آپ ہیں یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کے ایک مسلمان کہ ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور آپ کے طریقے کے خلاف ایک چھوٹا سا عمل ہے اور جائے ہم ہوں آپ وہ ہمارے روئیے سے ایسا لگتا ہے کہ اگر نماز کی ضرورت نہ ہو تو ہم وضو بھی نہ کریں نماز کی ضرورت اگر نہ پڑے تو ہم وضو بھی نہ کریں حالانکہ وضو جب جب ہم کریں گے اور یہ سارے کام کریں گے وضو کی نیت بھی کر لیں تو یہ سارے فائدہ انشاءاللہ میں آسل ہو جائے مطلب وضو کی جو سنتیں اس کو عدا کریں گے اس پر ثواب مل جائے گا وضو کے بعد کی دعا پڑیں گے اس پر ثواب مل جائے گا آپ وضو کے ساتھ ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ پاک رہنے کی کوشش کر رہے اللہ آپ سے محبت کرے گا تو ان ساری چیزوں کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے وضو کے ساتھ رہیں مسجد میں جائیں تو گھر سے وضو کر کے جائیں وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وضو کرتے ہوئے اس طریقے کو اختیار کریں رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ